اسلام علیکم دوستو ساستیو یہ جو چینل میں نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو زندگی میں بینفیٹس اٹھائے ہیں یا جو جو مجھے انفرمیشن نالج ہے میں دوستوں کو جو کے چھوٹے چھوٹے سکرپس میں حسے ہوئے ہیں میں ان کے لیے یہ ساری کاوش کر رہا ہوں میری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو میری ویڈیوز بنانے کا کوئی بینفیٹ ملے باقی جن جن کو میری ویڈیوز کا کوئی بینفیٹ نظر آتا ہے وہ کومنٹس میں مجھے بتائیں اور اگر کوئی اس میں کوئی کمی ویشی ہے تو وہ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیں کہیں میل سے غلط بات نکل جائے تو وہ بھی منچن کریں انسان غلطی کا پتلا ہے میری آج کی ویڈیو ملٹ ٹریکٹر پہ ہے یہ مارکٹ میں سب لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہ بہت ایکسپنسیو ہے یہ بائیر بل نہیں ہے اس کا آج کا ریٹ تیرہ سو روپے ہے تھرٹین ہنڈرڈ لیکن کسی نے اس کے بارے میں یہ اس لیے نہیں سوچا کہ یہ تیرہ سو پہ گیا کیسے اب یہ تھرٹین ہنڈرڈ پہ جاتا کس وجہ سے ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی بونس شیئر دیتا ہے آپ اس کے بونس شیئر کی تفصیل اگر تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کریں تو جو بونس شیئر آپ انہیں خریدے اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے تیرہ سو پہ ہیڑا ہے یہ تو چار سو پینسٹھ کا لوگ اس نے دوزار بیس میں دیا ہے چار سو پینسٹھ پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپنسیو ہے یہ بائی ایبل نہیں ہے یہ ہر بندے کی اپروچ یا اس کی گرفت میں نہیں آتا لیکن آپ اس کی ریٹرن کو تو دیکھیں کونٹیٹی آپ کم کر لیں کونٹیٹی آپ ہزار کر لیں گیارہ سو کر لیں بارہ سو کر لیں پندرہ سو کر لیں ہر چیز کا بجٹ آپ بنا سکتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں کہ دس دس ہزار ہی بائی کر لیں اب اگر آپ اس کے ڈیویڈنٹ ہسٹری کو دیکھیں دوزار دس میں اس نے پینٹیس روپے ڈیویڈنٹ دیا یہ ملنٹ ٹریکٹر ہے یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جس سال یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ بونس شیر دیتے ہیں ایفریقہ کے کئی ممالک میں یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ ان کو تو ہمارے ٹریکٹر نہیں چاہیے لیکن جو کنٹریز ہمارے سے بھی زیادہ انڈیویلپٹ ہے ان کے پاس یہ انڈیسٹری نہیں ہے تو ان کو ٹریکٹر تو پھر بھی چاہیے تو جو ملنٹ ٹریکٹر کا ٹریکٹر ایفریقہ کے ممالک میں جاتا ہے تو وہ پھر پی آف کرتا دوزار دس میں اس نے پینٹیس روپے ڈیویڈنٹ دیا بونس شیئر دیئے پچیس پرسن اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سال میں یہ بونس شیئر دیتا ہے کچھ سال میں یہ بونس شیئر کوئی نہیں دیتا لیکن جب ڈیویڈنٹ صرف دیتا ہے تو وہ کوئی کم نہیں دیتا وہ بھی اچھا ریٹرن دیتا ہے اگر سبھل دوزار بیس میں سے چار سو پینسٹ کیا ہے تو آپ چار سو اسی پر آسانی سے اس کو بائی کر سکتے ہیں وہ چارٹ ریڈر، گراف ریڈر یا جو بروکر کے ساتھ ٹیکنیکل والا بیٹھا ہوتا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ملر ٹریکٹر کہاں تک نیچے جائے گا یہ بونس شیئر یا دیویڈنٹ دینے کے بعد پھر نیچے کو جاتا ہے اپنے لوگ کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ گراف کے طرح کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ رف جیجمنٹ آپ کو بتا دیں گے تو اگر اس نے چار سو تک قبول ہوگا یہ زیادہ نیچے نہیں گیا چار سو پینسر تک گیا لیکن آپ چار سو اسی پر آپ کو کچھ بائی کیا ہوگا وہ اگر آپ ورڈ کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ آپ کو گیارہ سو تک کی سیلنگ پرائس مل سکتی ہے اسی سال میں اب اگر دولدار گیارہ میں دیکھتے ہیں تو ڈیویڈنٹ اس کا 32 پلس 15 ہے میرے حضب سے 48 روپیز 47 روپیز is a good return that is almost 16 to 18 percent اگر آپ دولدار گیارہ میں دیکھتے ہیں تو پچیس اور چالیس روپیز اس نے ڈیویڈنٹ دیا پچیس اور چالیس کا مقابل پینسٹ روپیز اگر ہم ایبریج ساڑھے چار سو یا پانچ سو دیکھ لیں تو پینسٹ روپیز is almost one and a half اور سکسٹین سیمٹین پرشن اور 2013 میں اس نے بونس 10 percent دیا half quarter half half year limit پھر اس نے تیس سو روپیز ڈیویڈنٹ بھی دیا final year میں یعنی کہ چھ ماہ کے اندر اس نے پھر پچیس روپیز ڈیویڈنٹ دیا اور دس پرسنٹ پھر ڈیویڈنٹ دیا اور ایک ہی سال میں دو بار دس پرسنٹ بونس شیئر دیئے جو کہ 20% بن دیا ابھی اسی ملر ٹریکٹر کو آپ فالو کریں تو 40 روپے 2014 میں اس نے ٹوٹل ڈیویڈنٹ دیا 2015 میں اس نے تقریبا 52 روپیز ڈیویڈنٹ دیا اگر آپ 2016 میں دیکھیں تو یہ پچاس روپے اس نے ڈیویڈنٹ دیا اب سترہ میں آپ دیکھیں تو ساٹھ روپے ڈیویڈنٹ پلس 35 روپیز اس نے ڈیویڈنٹ دیا جو سور پی سے زیادہ ہے اگر آپ ٹکس کٹ جائے گا اگر آپ ٹکس فائلر ہیں تو 15% ٹکس کٹے گا اگر نون ٹکس فائلر ہیں تو 25% کٹے گا تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے چار سور پی کی چیز کے اوپر آپ کو سو اور پی مل رہے ہیں آپ تھوڑا سا وہ پیسہ جو آپ کی نیسیسٹی نہیں ہے آپ کی سیونگ ہے وہ اس میں ملر ٹریکٹر میں لگا سکتے ہیں قوانٹیٹی آپ خود اپنی جیب کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ 2018 میں اس نے دوبارہ وہی کام کیا 60 روپے اور 45 روپے جو کہ 105 روپے بند ہیں اب 105 میں سے اگر نون ٹکس فائلر کے 25 روپے کار دیں اور ٹکس فائلر کے 15 روپے کار دیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ 95 روپے اگر ہزار بھی ہے تو 95 روپے آپ 95 کو اگر آپ تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کریں تو 95 تاؤزنڈ آپ کا ڈیویڈنڈ بنتا ہے نیٹ آفٹر ٹیکس پیر پیر آفٹر ٹکس فائلر اگر ایٹینت میں 2018 میں دیکھے ہیں تو اس نے 60 روپیز پلس 60 روپیز دو باری سال میں دیا 120 روپیز اب یہ ڈیویڈنڈ بھی وہ سلسل بڑھائے جا رہا ہے اس کی جو سال کی یا ہاف ہافیئر کی جو سٹیٹمنٹ آس پروفٹ بھی 120 کے پاس ہے 120 سے اوپر ہے کیونکہ کچھ انہوں نے اپنے پاس پروفٹ رکھنا ہوتا ہے for رننگ ایکسپینسز 2019 میں اگرین بونس شیر 45 روپیز ایک ہاف میں اور دوسرے ہاف میں 40 روپیز ڈیویڈنڈ اور ساتھ بونس 12 پرسن یہ بونس سکرپٹ کے ریٹ کو اپلیف کرتا ہے more people get into it 12 پرسنٹ بونس کا جس کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس میں کوئل پڑتا ہے وہ اپنے اپنی سیچویشن ٹائمنگز کے حساب سے کوئی 20 روپیز بناتا ہے کوئی پندر روپیز بناتا ہے کوئی پچاس روپیز بناتا ہے جس کو بہت ارلی پتہ لگ جاتا ہے تو وہ ڈیٹ ڈیٹس اور 22 میں earn کرتے ہیں جب board meeting ہوتی ہے تو اس سے پہلے کئی لوگ ان کی quarter کی سمری کو دیکھ دو کے تو اندازہ لگا لیتا ہے کہ بناتا آ سکتے ہے تو وہ پہلے بائنگ کر لیتے پہلے تو ریڈ نارمل ہوتا ہے تو اگلے لینا اگر بانس شیئر announce ہو گے اور وہ بارہ ایک بجے دو بجے کے پاس ہوئے تو تھوڑا ٹائم ملتا بائنگ کاؤ ورنہ یہ میکسیمم لگ جاتا میکسیمم لگنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ پائنس ہو کے اوپر میکسیمم لگنا تو پچھن پھر پھر ایڈ کر جائے گا ویڈ کپل آف آور میں اس کو بڑی آسانی سے ایسے کہ ہوں گا کہ اگر آپ ملت ٹریکٹر کو لونگ ٹرم انویسمنٹ جو کہ میرے سارا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ لوگ انویسمنٹ کریں کمپنیوں میں لوگ سٹے میں شامل نہ ہو سٹا میرے حساب سے جوا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا جو انویسٹر ہے وہ سٹے پہ چل رہا ہے دو تین لوگ مل کے اس کو اٹھا رہے ہیں اور آپ کو جو پروفٹ ہے وہ سٹے کی وجہ سے مل رہا میں سمجھ ہوں کہ آپ کو کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے لوگ ٹرم پلے کرنا چاہیے اور کمپنی کی نو ہاؤ بھی بڑھانی چاہیے انٹرنیشنل افیر کے ساتھ باقی دوزار بیس میں آپ دیکھ لیں کہ دوزار بیس میں اس نے پھر بونس کے بغیر بیس روپے جمع بیس روپے دیئے اب یہ بھی ایک سیٹ کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ سیٹ نے بارہ پرسن بونس شیر نہیں ہے تو وہ پبلک کے پاس بھی آئے ہیں اور پبلک کے پاس وہ دیئٹ آناؤنس ہو جاتی ہے کہ چالیس دن بعد کلانے دن سب کو شیئر مل جائیں گے سیٹ کو بھی ملتے ہیں لیکن سیٹ اپنے ہائر ریٹ کے اوپر چار سو پچاس پہ وہ نہیں بائے کرنا مناسب سمجھ وہ 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 سیل بائے سیل بائے کرتا کرتا لو ریٹ پہ آجاتا ہے اس تاریخ والے ایک دن سے پہلے وہ اس کے کم اس کم ریٹ پہ آجاتا ہے مثلا چار سو پچاس پہ یا چار سو ساٹ پہ یا چار سو تیس پہ اب یہ جو ڈرائیو ہے یہ اتنی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سیٹ اب اس کا دوزار اکیس ہے اب میں اس کو ایسے کہوں گا کہ ابھی چار تین یا چار دن بعد اس نے ایکس ہونا ہے اس کی اناؤنسمنٹ پلکل فریش ہے کوئی صاحب اگر تیرہ سو پہ پائی کرتے ہیں ان کو بینفیٹ ملے گا بشک وہ ہزار لیں بشک پنترہ سو لیں دوزار لیں بینفیٹ اس لیے ملے گا کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ موجود ہیں کہ پرائی منسٹر نے ووٹ اف نو کانفیڈنس لے لیا اسیمبلی سے آج سندے ہے کل منڈے ہے منڈے کو مارکٹ اوپن ہوگی اگر مارکٹ بند ہوئی تھی فریڈے کو 35,000 نائن فیفٹی پہ اگر سپوز ہزار پوائنٹ مارکٹ دیتا ہے منڈے کو جو کے پبلک سینٹیمنٹ ہے لیکن سیٹ پبلک سینٹیمنٹ کے اُلٹا بھی چلتا ہے یہ بھی احقام بات بتانے والی بتاتے ہیں بڑے ایکسپیئنس لوگ لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ سیٹ اُلٹا چال سکے ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت حالات بڑے سازگار ہیں کہ چھ مہار تک اس کے حلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی وار آف نو کانفیڈنس جمع نہیں ہو سکتا سامنی میں تو یہ مارکٹ اوپر جانے کی راستے پہ کھڑی ہزار بھی پوائنٹ پلس ہوئی گیرہ سو پوائنٹ پلس ہوئی تو یہ سنتالیس ہزار کے اوپر آ جائے گی جو کہ اس کا ریزسٹنس لیول ہے اگر یہ سنتالیس ہزار کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے مرنے کو تو آئی بیٹ آپ کو تینہ سو روپے کی بائن کے اوپر ایک تو تین یا چار دن کر رکھا ہے اسی لیے یہ تینہ سو تھرٹین ہنڈر کے پوائنٹ پہ آئی کھڑی ہے تھرٹین ہنڈر کے پوائنٹ سے یہ اوپر جا سکتی ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ اس کا دوزار بیس کا لو ہائے کو دیکھ تو چار سو پیس لو مارا گی گی سو بچپن لو مارا یہ اپنے ہائے کو کرس کر چکی ہے یہ اوپر جا چکی ہے کیونکہ بارہ شہر یا پانچ پرسن بونو شیئر ہیں اور پچاس روپے ڈیویڈنٹ ہے جو کہ تین یا چار دن او بار اس نے ایکس ہو را ہے میرے پاس جو اس کی ڈیٹ نے دس مارچ کی ہے دس مارچ کو اس نے پچاس روپے ڈیویڈنٹ دینا ہے اور کوئی بھی انسان تیرہ سو روپے میں بھائی کر کے ساڑھے بارہ پرسن بونو شیئر بھی لے سکتا پچاس روپے بھی لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سنتالیس ہزار سے اوپر مارکن جاتی ہے تو تیرہ سو بھی کروس کرے گا اور اپنا نیا ہائے ریکٹ بنائے گا برقی آپ اپنے اپنے بجٹ کے حساب سے اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو تاؤزن کا بائی کریں پندرہ سو بائی کریں تین لار کا بائی کریں جتنا آپ کیا بجٹ ہے آپ پانچ سو بھی بائی کر سکتے ہیں میں اپٹیمم انویسٹر سات آٹھ دس لاکھ روپے دس لاکھ سے نیچے نیچے کا انویسٹر کی اس پہ اگزمپلی فائی کر گا یہ سب میتھمیتکس کی گیم ہے آپ اپنے پاکٹ کے سات سی تین لاکھ کبھی بجٹ بنا سکتے بائی کر لیں کوئی اگر سہا بائی کرتے پن روز چار سو اسی پہ جو کہ دو ہزار بیس کا ریکرڈ ہے کسی نے پشل سال اگر چار سو اسی پہ بائی کیا ہے تو وہ سات لاکھ بیس ہزار کی انیشیل انویسمنٹ ہوگی اب سات لاکھ کی آپ انویسمنٹ کرتے ہیں مللت ٹریکٹر میں اور پھر آپ کو بونس شیئر مل جاتے ہیں ساڑھے بارہ پرسن تو یہ تو مللت ٹریکٹر فری جو بونس دے گا وہ آپ کی کوش پہلے ہی ایوریج وائیز بائنس میں گلیسر میں چلا جائے گا تو مللت ٹریکٹر کبھی بھی آپ کے پروفائل میں پڑا ہوا آپ کو مہنگانی محسوس ہوگا کیونکہ وہ اس سے اوپر ہی ریٹ جانا ہے اور اس کا ڈیویڈنٹ اور مزید بڑھنا ہے تو اگر یہی دو در بیس کے ڈیٹا کے مطابق گیارہ سو پچپن اس نے ہائے مارا لیکن گیارہ سو پچپن نہیں تو گیارہ سو بیس پہ تو آپ بیج سکتے ہیں پندہ سو اگر گیارہ سو بیس پہ بیج تے تو سولہ لاکھ ہسی ہزار پر وصول ہوتے سات لاکھ بیس ہزار کے اوپر سولہ لاکھ ہزار کو وصول اوپر نیک پروفیٹ آٹ لاکھ اسی ہزار جو کے ہرنڈ پرشن پروفیٹ سے زیادہ ہے یہ ملر ٹریکٹر کی بڑی ضروردست سکیمیٹک سسٹم ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ساڑھے پارہ پرسن بونس شیئر بھی ملے مسئلہ اگر پندرہ سو پر آپ ترس پرسن بونس شیئر کیلکولیٹ کریں تو پندرہ سو کے اوپر آپ کو ایک سو پچاس ملیں گے ایک سو پچاس شیئر دس پرسن ہے تو ایک سو ساڑھ ستر آپ کو ساڑھے بارہ پرسن کے حساب سے ملیں گے ایک سو ساڑھ ستر اگر آپ ہزار کے بھی کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اچھی بلی کوانٹیٹی اماؤنٹ آپ کو بونس شیئر کی صورت میں ملے گی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیشنے میں جلدی کرتے ہیں یا سیٹ کی منشا کے مطابق سب سے لور سیٹ پر بیش دیں بہتر ہے کہ جب وہ پھر دوبارہ کسی دیویڈنٹ کی ویس اوپر کو موف کرے گا تو اس موف کے اینڈ میں آپ بونس شیئر اگر بیشنے چاہیں تو بیشیں باقی رہے نام اللہ کا انسان فورسی نہیں کر سکتا پہلے کسی کو بھی پتا لگ جائے کہ اس نے واقعی کیسے چلنا ہے تو پھر انسان تو ہر انسان کو بینیفٹ ہو یہ تو دنیا میں نقصان بھی ساتھ ساتھ ہے فائدے بھی نقصان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اگر آپ اپنی ججمنٹ پیچھے بیش سال کے ڈیٹا کو جو میں نے اس کو یوز کریں خود بھی ریسرچ کریں خود بھی ویب سائٹ کو کریں زیادہ دیپی سٹیڈی کریں گے تو آپ کو میری بات ری کنفرم ہوگی اور آپ کننس ہو جائیں گے کہ ملر ٹریکٹر آپ کی پورٹ فولیو میں موجود ہونا چاہیے تھانک یو بری بچ راب راکھا اللہ حافظ